اسلام علیکم ایوریون ٹوڈی اس ٹاپک اس کلینیکل ڈائیگنوسیس آف ہیمٹولوجیکل ڈیزیزیز ٹھیک ہے ہیمٹولوجیکل ڈیزیزز کو ہم کس طرح اپروچ کریں گے سب سے پہلے تو دیکھیں ہیمٹولوجیکل ڈیزیزز کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے وہ ہوتے ہیں جو بلڈ کو انوارف کرتے ہیں ٹھیک ہے آر بی سیز ڈو بی سیز پلیٹ لیر بون میرو لیم فلوڈ سپلین ان سب کو جو انوارف کرتی ہیں ڈیزیز ٹھیک ہے بلڈ کی فارمیشن میں جو سب چیزیں رول پلے کرتے ہیں ان کی ڈیزیزز کو ہم کہتے ہیں ہیمٹولوجیکل ڈیزیزز ٹھیک ہے ابھی جنیٹک بھی ہو سکتی ہیں کوائٹ بھی ہو سکتی ہیں اچھا اب ہم کس طرح پیشنٹ کے اپروچ کریں گے تین چیزیں ہیں ہسٹری فیزیکل اگزیمنیشن اور لیب ڈائیگنوسیس ہسٹری پیشنٹ کی بہت امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے آپ نے پیشنٹ سے جو ہے وہ ابھی کل ٹھیک آپ کے کوسٹنز ہونے چاہیے تاکہ آپ کو پروپر آنسرز اسے مل سکے پیشنٹ سے ٹھیک ہے آپ نے اس کو گین کرنا ہوتا ہے کانفیڈنس اور اس سے ساری چیزیں کہلیں اگلوانی ہوتی ہیں ٹھیک ہے اچھا جی ڈرگز اور کیمیکل ہسٹری کے بارے میں آپ پوچھتے ہیں ٹھیک ہے جو کہ ہیمنالوجیکل ڈیزیز کو اگریویٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کوئی کیمیکل ایکسپوزر ہے کوئی اس نے میڈیسن تو ایسی نہیں لی جسنا کچھ لوگ ہکیمک میڈیکیشن کے ساتھ ہمارے پاس ایپ لیزیا کے ساتھ آتے ہیں ٹھیک ہے تو کیمیکل ایکسپوزر کوئی فیکٹری ورکرز کچھ ایسے ہیں جن کا کیمیکل ایکسپوزر ایسا ہے کہ ان کو ایسے ڈیزیز ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ نے پوچھ لینا ہے اور پیشنٹ سے جو ہے وہ جو بھی وہ میڈیسن وغیرہ لیتا رہا ہے اس کے بارے میں پوچھنا ہے جو بھی یہ پین کلرز بہت اوور یوز کرتے ہیں ان کو بھی ایک پلیزیا ہو جاتا ہے تو یہ آپ نے ساری ہیسٹری پوچھ لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے نارمل کریونگ پائکا کے بارے میں پوچھنا ہے جو کیا آئرین ڈیفیشنسی میں ہوتا ہے ٹھیک ہے پیشنٹ مٹی اور یہ جو ہے اس طرح کی ایٹیپیکل چیزیں پینٹ ٹھیک ہے اس طرح کی چیزیں کھاتا ہے وہ آپ نے پوچھ لینا ہے اس کے بعد کوئی پیرسٹیزیا نورولوجیکل پرابلم تو نہیں ہے جس طرح بیٹ ورڈیفیشنسی میں ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور اگر گوڈ فوربیڈ کوئی آرسینوما پینٹریٹ کر جائے منینجیز میں برین میں تو بھی نیورولوجیکل جو ہیں وہ ڈیزیزز ہونا شروع جاتی ہیں پیشنٹ کو ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے ہکیمنگ میڈیکیشن کا بھی پوچھ لیا اس کے بعد آپ نے فیملی ہسٹری کا پوچھ لینا ہے کوئی ہمیرولوجیکل ڈیزیزز کا کچھ سیکل سیل ہیموفیل یا ایسا تو نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد پریول ہسٹری پوچھنی ہے جس نے آپ ملے رہی ہوتا ہے تو اس میں پیشنٹ جو ہوتا ہے اس کی ٹریول ہسٹری ہوتی ہے وہ ٹھ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے ابڈومنل پین کا پوچھ لینا کوئی لمب تو نہیں ہے ٹھیک ہے اگر سپرینو مگیلی ہی پیٹو مگیلی ہی وہاں پیل پیٹ وغیرہ جو ہے وہ خود بھی کریں گے اور اس سے پوچھیں گے بھی کہ آپ کو کوئی ابڈومنل پین تو نہیں ہے اس کے بعد بلیڈنگ ٹنڈنسی پوچھیں گے کہ بلڈ جو ہے جب بھی کوئی کٹ وغیرہ لگتے تو بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے ٹھیک ہے سرڈن بلائننس اور ڈیفنس کا پ پیشنٹ اکثر ہمارے پاس بلائننس کے ساتھ آتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ پوچھ لیں گے اس کے بعد سرڈن ڈیفنس جو ہے یہ بھی کچھ لیم فوماز میں ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ نے پوچھنا ہے ابھی کچھ عرصہ پہلے میرے پاس ایک میڈیکل سٹوڈنٹ آئی تھی تو اس کو جو ہے وہ ڈیفنس تھی سرڈن ٹھیک ہے تو جب ہم نے اس کا سمیر کیا تو اس میں اس کو بلڈ کینسر ٹھیک ہے اس کے بعد فیور کے بارے میں آپ پوچھ لیں گے ٹھیک ہے کوئی انفیکش جو ہے نیوٹروفلی لیوکوسائٹوسیز میں جس سے نہ ہوتی ہے نائٹ سویٹس ٹیوبرکلوسیز میں اور یہ لیم فوماز وغیرہ کا ٹھیک ہے ان میں فیور ہوتا ہے تو آپ پوچھ لیں گے ویٹ لاؤس کے بارے میں پوچھیں گے پیشنٹ سے لائک یہ ویٹ لاؤس ہوتا ہے کچھ سٹل نیوکیمیاس میں ٹھیک ہے اس کے بعد فیٹیگ ان ویکنس کے بارے میں پوچھیں گے جو کہ انیمیاس میں ہم دیکھتے ہیں ٹھیک ہے مسل ویسٹنگ اور نیورلوجیکل کمپلیکشن اس سار ہسٹری آپ نے لینی ہے ٹھیک ہے سمٹرمز اور سائنس جو ہیں وہ سپیسوک آرگن کو جو ہے وہ انوالف کر رہے ہیں ٹھیک ہے لائک کارڈ کمپریشن ہے ٹھیک ہے وہ آپ اس کے بعد میں کر لیں گے اور انٹیسٹینل آبسٹرکشن ہے ٹھیک ہے کوئی ابڈومینل لیم فوم ہے یعنی اس ایریا کا آپ جو ہے وہ اگزیمین کریں گے اگر آپ سسپیکٹ کریں ٹھیک ہے تو یہ آپ سارا پوچھ لیں گے اچھا چیز کے بعد انوارمنٹل ہسٹری کا پوچھیں گے ریزیڈنس کوئی فیک فیکٹریز ٹینریز تو نہیں ہے انٹینا پیلرز میری ایک سٹوڈنٹ ہی ہے ایمل ٹی کی تو اس کا ٹینریز کے پاس فیکٹریز کے پاس رہتے تھے اور ان کا جو وارٹر تھا ٹھیک ہے وہ بوائل کر کے نہیں پیتے تھے اور وہ ٹینریز میں سارا کیمیکل ان کے وارٹر کے اندر شامل ہو رہا چی کو بھی لیوکیمیا ہو گیا تھا اور اس کی ڈیتھ ہو گی تھی ٹھیک ہے تو یہ جو ہے اگر ہو جاتے ہیں پائپس مکس تو یہ بہت زیادہ لیتھل پروو ہوتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح جو انٹ ایمل کے لیے ٹھیک ہے موبائل جو لگائے ہوتے ہیں ٹاورڈ ٹھیک ہے موبائل کمپنیز میں یہ بھی ریزیڈنچل ایریاز میں نہیں لگا سکتے نہیں تو اس میں بہت ساری ریڈییشنز ایمیٹ ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس سے دور ہونا چاہیے ریزیڈنچل ایریاز سے تو یہ جو ریڈیشن ایکسپوزر ہے سب سے جو ہے وہ بہت زیادہ ڈینجرس ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ جو جتنے بھی کنٹریز ہیں جہاں پہ بلاسٹ ہوتے ہیں اور وہ ایٹ وار ہیں آف وہ ہمارے پاس پریزنٹ کرتی ہیں لیوکیمیاز کے ساتھ جو اس ٹائم پہ ایکسپوز تھے وہ لوگ ٹھیک ہے اس کے بعد نیوٹریشنل پیٹرن آپ پوچھ لیں گے ویج ہے پیشنٹ یا نون ویج ہے جو لوگ نون ویج ہیں ٹھیک ہے ان کے اندر یہ بیٹ ویلو لیولز اور یہ آئرن کی اتنی کمی نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو یہ آپ پوچھ لیں گے اور پریویس سارا ریکارڈ دیکھ لیں گے پیشنٹ کا اس کے بعد سائنن سیمٹمز آف انیمیا اور انلاج لیمف نوٹس کا پ پوچھیں گے کہ کہیں پہ کوئی بھی انلاج لیمف نوٹس تو نہیں ہے ٹھیک ہے پیشنٹ کا اس کے بارے میں پوچھیں گے اچھا جی نیکس ہے فیزیکل اگزامینیشن ٹھیک ہے فیزیکل اگزامینیشن میں آپ نے جانڈس دیکھنا ہے ٹھیک ہے جانڈس بھی آپ کو تب ملے گا جب وہ جو پیشنٹ ہے اس کا جو ہے بلی روبین وہ مور دن ٹو ٹو ٹری میلی گرامز پر ڈیسی لیٹر ہوتا ہے ٹھیک ہے اور وہ آپ کو نظر آتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد سائن نوزز کا آپ پوچھ لیں گے اس سے ہم ریڈیوس ہیمو گروبن کو معلوم کرتے ہیں فیزیکل اگزامینیشن پہ آجائیں فیزیکل اگزامینیشن ٹھیک ہے اس میں آپ ماؤس پہ آجائیں ٹھیک ہے اچھا جی ماؤس میں آپ نے پیلر دیکھ لینا ہے ٹھیک ہے پیشنٹ کا میوکوزا میں السریشن کا دیکھ لینا ہے کوئی نیوٹروپینیا کے مدد سے نا پیشنٹ جو اپلیزیا کے ساتھ آتے ہیں ان کی موہ میں السرز ہو گئے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو سویلنگ آف گمز دیکھ ل اور پرنیشیس انیمیا میں یہ نا بیفی سی ٹانگ ہوتی ہے ٹھیک ہے سوالنسی تو یہ آپ نے دیکھ لینا ہے میکرو گلوسی ہے جو ہوتا ہے یہ امائلوی ڈوسیز میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے سکن کی اگزامینیشن پہ آجائیں پیٹیکی جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے ون ٹو ٹو میلی میٹر ہوتا ہے اور یہ جب آپ پریشر اپلائے کرتے ہیں تو یہ غائب نہیں ہوتا ٹھیک ہے بلانچ نہیں ہوتا تو اس کا آپ دیکھ لیں گے کیموسس کا دیکھ لیں گے ٹھیک ہے اور ایکسکوریشن کا آپ دیکھ نازی ہیں کچھ ایسی ڈیزیز ہیں ٹھیک ہے ہوجکن لیم فوما اس میں پیشن کو اچھنگ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ایکسکوریشن دیکھ لیں گے کوئیلو نائکی دیکھ لیں گے اب ٹھیک ہے فلیٹن کونکیو نیلز ٹھیک ہے سارا آئرین ڈیفیشنسی میں ہوتا ہے اس کے بعد آپ پلیتھورا فیشل دیکھ لیں گے ٹھیک ہے پیشن کا کوئی جانڈس پیلر تو نہیں ہے ریٹینل ہیمریجز دیکھ لیں گے ڈیلیٹیشن آف وینز دیکھیں گے یہ پولی سیتھیمیا اور میکرو گلو بینینیمیا میں ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ریڈ ٹانگ میں آپ کو بتا دیئے ویڈ ٹویلو ڈیفیشنسی کی وجہ سے ہوتا ہے میکرو گلو سی میں ہوتا ہے لارج نیم فوما اس میں ہوتا ہے ہوجکن لیم فوما اس میں بسیکلی اس کے بعد آپ ہپیٹو سپلینو مگیلی کا پوچھ لیں گے پیشن کا ٹھیک ہے تو ہپیٹو سپلینو مگیلی جو ہوتی ہے یہ سرٹن ڈیزیز ہیں ٹھیک ہے جن کے اندر یہ ہوتی ہے ہیمٹرلوجیکل ڈیزیزی سے آپ کو پتہ ہے لیور جو ہوتا ہے یہ پیل پیبل ہوتا ہے فور تو فائف سینٹی میٹر بلو در آئیٹ کاؤسٹر مارجن آپ کو یہ نارمل لیور ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر اس سے زیادہ ایکسٹینڈ ہو جاتے تو اس کا مدد ہے کہ ہپیٹو مگیلی ہے اچھا جی انلارج فولن جوائنٹس کا پوچھ لیں گے یہ آپ کو پتہ ہے ہیموفیلیاز میں ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا جی لیب ڈائگنوسیس پہ آجائیں لیب ڈائگنوسیس میں ہم پیشنٹ کی سب سے پہلے تو سی بی سی کرتے ہیں ٹھیک ہے سی بی سی میں ہم دیکھتے ہیں کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ اس کے ڈبلی بی سی پلیٹ لیٹس ٹھیک ہے اس کی ایچ بی ایم سی بی ایم سی بی ایس ساری چیزیں اس کے پیرامیٹرز ہم دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد ہم سمیر بنواتے ہیں سمیر میں ہمیں سارے سیلز جو ہیں وہ ہم اپنی آنکھ سے دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ کوئی بلاسٹ ہے کوئی ابنورمل سیلز تو نہیں ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد پی ٹی اے پی ٹی ٹی کوئی ایگولیشن پروفائل کرا لیتے ہیں بی ٹی سی ٹی کرا لیتے ہیں بلیڈنگ ٹائم اور کلوٹنگ ٹائم ٹھیک ہو گیا اس کے بعد بون میرو ایگزیمنیشن پیشنٹ کا کرتے ہیں تاکہ بون میرو کا سٹیٹس پتہ چل سکے کہ بون میرو میں کیا چل رہے ٹھیک ہے اگر بلڈ نہیں بننا پیشنٹ کے ساری چیزیں کم ہیں تو ہو سکتا ہے اس کو اے پلاسٹک انیمیا ہو ٹھیک ہے اب کئی بار ساری چیزیں نہیں بھی بن بان رہی ہوتی ہیں اور پیشنٹ جو ہوتا ہے اس کا ڈبلیو بی سی کاؤنٹ بھی بہت ہائی نہیں ہوتا لیکن بون میرو میں بلاسٹ پڑے ہوتے ہیں وہ بون میرو پیک ہوئی ہوتی ہے بلاسٹ سے ٹھیک ہے تو وہ ہم سارا جو ہے وہ بون میرو پہ ہی اسیس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے وہ پیشنٹ کا فلو سائٹومیٹری ہم کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ایمیونو فکسیشن کلاس سکتے ہیں ایمیونو فکسیشن جو ہوتا ہے اس میں ساری پروٹینز کا وہ ہوتا ہے ٹھیک ہے لیولز ہم چیک کرتے ہیں ملٹیپل میلومہ میں موصلی کرتے ہیں ایچ بی الیکٹرو فوریسز کرا لیتے ہیں سکل سر ڈیزیز تھیلسیمیاز کے لیے جنیٹکس جو ہوتے ہیں وہ بھی کروا سکتے ہیں پی سی آر ایم پی ملیریل پیراسائیڈ اور ریٹیکلوسائیڈ کاؤنٹ اور یہ سارے جو ٹیسٹ ہی ہم کرتے ہیں اور جو بھی انڈیکیٹڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے پھر یہ سارے کے بعد ہم پیشنٹ کے